موسیقی جی دوستو رام رام نمشکار ست سرکال میں کریشن ملک مندیری فارمنگ چینل کے مادم سے آج پھر سے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو آج کی ویڈیو جہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جو کی روڑکی کے پاس جو کی اتر پردیس میں پڑتی ہے ایک ایک قصبہ پڑتا ہے رائیپور اور جو کی اتراخند سٹیٹ میں جو رائیپور پڑتا ہے جو انڈسٹلیل ایریا پڑتا ہے وہاں سے ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں تو آپ جو بھی گومنس دیکھ رہے ہیں اس میں خریانہ نسل اور کچھ تھار پارکر نسل کی جو گائے ہیں بہت اچھی ملکنگ کی گائے ہیں اور ان کے آنر جو کی رام نرش شرمہ جی ہیں اور ساتھ کی ساتھ میں ان کا چینل سکرین پر جو ہے نمبر بھی منشن کر رہا ہوں تو بہت اچھی بلڈ لائن کی گائے ہیں اور جو بھائی اتر پردیس سے گائے مانگتے رہتے ہیں یا بچے مانگتے رہتے ہیں کوئی اچھی بلڈ لائن کا بچڑی مانگتے رہتے ہیں تو ساری بچڑیاں آپ چینل سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں کوئی بچڑا نہیں ہے سب سے بڑی خاصیت ساری آپ کو بچڑیاں ملیں گی ساری ہریانہ نسل اور تھار پارکر نسل کی بچڑیاں ملیں گی اور ساتھ کے ساتھ یہ بچڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چہرہ مورا بہت ہی اچھی بلڈ لائن کی بچڑیاں ہیں اور ایک یہ گائے ہیں جو کی لمپی کی چپٹ میں آگئی تھی تو ان کی جو بھی ڈیٹیل ہے ساتھ میں آپ گائیں دیکھ رہے ہیں بہت اچھے اڈر والی گائیں ہیں تو یہ ہیں جو رامنری شرمہ جی ہیں جن کا موبائل لمبر بھی میں شکرین پر منشن کر چکا ہوں اور جو ان کا ایڈرس بھی میں منشن کر چکا ہوں تو ان سے پوری ڈیٹیل ہم لیں گے اور اس سے پہلے سبی سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کریں تاکہ آپ کو آگے بھی شیئر کرنے شیئروں کو بھی جانکاری مل جائے اور چینل سبسکرائب کرنے سے آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے تو سب سے پہلے رامنری شرمہ جی آپ کا مندری فارمنگ چینل پر بہت بہت ابھی نندن ہے اور سب سے پہلے آپ ان گائیوں کی کیا خاصیت ہے اور کیا ان کی ملک ایوریج ہے کون سی بلڈ لائن کی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ جو بھائی ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں ہمیں جو ہے لگاتار دیکھتے رہتے ہیں اچھے اچھے جو ہے جو بریڈ پر کام کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں جانسکیں تو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر پر گائیں پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اس گائیں کے بارے میں بتائیں کیا اس کی ایسی خاصیت ہے کتنی ملکنگ ہے اور کتنی بار اس کی جو ہے ڈیلیوری ہو چکی ہے اور دودھ کتنا ہے تو اس کے نیچے بھائی جی تیرہ سے تودھا لٹر دودھ ہے تسوی بار اس نے کابنگ کی ہے اور اس کے نیچے بچڑی ہے تو ساتھ کی ساتھ ایک بار آپ اس کی بچڑی بھی دکھائیں اس کی کون کون سے رزلٹ آپ کے پاس جو اس کے آئے ہوئے ہیں یہ جو اچھے ڈی بی کا سیمن نو سو تیتر ہے چنو سو تیتر جو کی ہریانہ نسل میں ہے اور اے بی ایس والوں نے جس کا ہری نام سے سیکسی منتیار کیا تھا یہ اس کی بچڑی ہے جی اور یہ اس گائیں کے ریجلٹ ہے اس گائیں کا دوسرا کوئی ریجلٹ جی آپ کے پاس ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے جی اس گائیں کی ہے یہ بچڑی یہ پاچویں بار جو جی پرگننٹ ہے اس کی ملکنگ کتنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پچویں بار ہے اور سوڑا لٹر کے آس پاس جو دودھ نکال دیتی ہے اور یہ اسی گائیں کی بچڑی ہے جو کی دس بار جو ہے دس بار جو ہے دیلیوری کر چکی ہے تو جی اس کا کوئی ریجلٹ آپ کے پاس آیا ہو اس گائیں کا یہ ہے تو جی یہ یہ ہے چاٹھ سو ساٹھ جو کی ہریانہ ایچ ایڈی بی کا ہی جو ہے کہ ہریانہ نسل کا گوونس ہے یہ اس کی بچڑی ہے تو اس کی جو چہرے مورے کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا آرڈر جو اس نے نکالا ہوا ہے اور میں کہوں گا کہ شریر سے سو سوست بلکل ایک بہتی اچھی جو ہے سویت جو ہے سندری بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی تو اس کا کوئی ریجلٹ آیا ہو آپ کے پاس یہ بچڑی تین سال عمر ہوئی نہیں ہے اور یہ بچڑی ہے اس کی بی ایس جی رو بن کی ہے بی ایس جی رو بن جو کی ایسے جی کا یہ بچڑی اس کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی بچڑی یہ کریکٹر ساپ دیکھ سکتے ہیں چہرے مورے کی بناوٹ جو کی آپ کو تھوڑا سا میں کہوں گا کی اگر جو افیس سے آپ دیکھیں تو ہریانہ نسل آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی تو جو یہ گائیں آپ کے پاس اور بھی جو گائیں ہیں تھوڑا سائن کے بارے میں بھی بتائیں یہ گائیں کتنی پریکننٹ آبی ایک مہین دیں گی تو بلو اس کے نچے چودہ دکھیں کی گریبیں تو یہ چودہ لٹر دودھ بڑا جو گونس ہے اور پچھویں بار بچہ دے گی کون سے بلو سے پریکننٹ آبی ایککیس ایکسو باسٹھ ایککیس ایکسو باسٹھ جو کی تھار پرکر کا جو کی ایسے جی کا سیون ہے جو کی تھار پرکر میں سب سے زیادہ جو ہے بلو میں جے دودھ میں گھنٹی کی جاتے ہیں تو ایسے جی گائے ایککیس ایکسو باسٹھ اور اس گائیں کی چہرے مورے کی بڑاوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا گونس ہے تھڑا آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں پورے مٹھی نوما تھڑا ہیں اور اڑر دیکھ سکتے ہیں اور جو دودھ سرائے ہیں اوبری ہوئی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھار پرکر میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا جو جاننے والے بھائی ہیں تھوڑا سا مکس بریڈ اگر آپ کو لگ رہی ہے تو یہاں پر اس کو میں کہوں گا کہ میں بھی یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیور ہے تو اگر جو بھائی جاننے والے ہیں گونس کے پرتی وہ اپنے حساب سے میرا میرے دکھانے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی کس پرکار کی یہ گائے آپ دیکھ رہے ہیں تو اور کوئی جو گائیں ہیں آپ ایک بار یہ بھی دکھائیں یہ گائیں کتنی بار جو ہے ڈیلیوری کر چکی ہیں اس کا دودھ کتنا ہے اور جو پچھے وہ گائیں ہیں ان کا ہاں یہ تو جی ہم نے دکھا دیئے درس کو اور یہ اس کی ہے جی ایچ اٹھ سو ساٹھ والی کی اور اس کی بچڑی وہ ہے یہ دیکھیں آپ ایچ اٹھ سو ساٹھ کی جو گائیں ہیں ایچ اٹھ سو چھپن کی ہے چھوڑا سا لمپی کی چپٹے میں آ گئی تھی تو چہرے مورگی آپ اس کی بڑا ہوت دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بھی دکھایا تھوڑا سا جو ہے اگر ایسیو جلول ہو رہی ہیں گائیں تو نزدیک سے دکھانے میں تھوڑا سا یہ بہبیت ہو رہی اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا دور سے دکھا رہا ہوں اور جو اس کے اڈر وغیرہ جیسا بھی دیرے دیرے آپ کو دکھانے کی کوشش ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ تو یہ اڈر دیکھیں اس کا کتنا اچھا اڈرشی نے نکالا ہوا ہے تو جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں تو جتنی بھی گائیں میں نے یہاں آپ کو دکھائی ہیں باقین کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ ان سے اگر گائیں لینا چاہتے ہیں یا کوئی بچھڑی لینا چاہتے ہیں تو ان سے بات کر کے آپ لے سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو ان جو ہے گائیں کی ان سے مل جائیں گی تو یہ بچھڑیاں ہیں اور یہ ان کی مائے ہیں اور یہ ایک دس وار بچھا دے چکے یہ سیل کے لیے گائیں نہیں ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کیونکہ اسی گائیں سے انہوں نے یہ ساری بریڈیں تیار کی ہوئی ہیں تو ایسے بھی پشو پالک ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ گائیں بچھا جہاں زیادہ ٹائم تک دودھ نہیں دیتی ہیں اور گائیں فائدے کا سودھا نہیں ہے تو یہاں پر یہ ایک ادارنم آپ کو دکھا رہا ہوں گی کس پرکار سے گوونس کا جو ہے بریڈ بھی تیار کر سکتے ہیں اور منافع بھی کما سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سبھی بھائیوں کو کچھ خریانہ نسل کی اور کچھ تھار پارکر نسل کی گائیں دکھائی ہیں جو کی رامدر شرمہ جی میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں رڑکی جو کی اتر پردیس بھی پڑتے ہیں اس کے پاس ایک قصبہ پڑتا ہے رائیپور جو کی رائیپور جو کی اترہ کھنڈ سٹیٹ کے انترگت آتا ہے نہ چاہتے ہیں بڑی اچھی بلڈ لائن کی ہے جو بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں تو آپ ان میں سے ان سے کونٹیکٹ کر کے کوئی بھی گائیں یا بچھڑی لے سکتے ہیں بڑی اچھی بلڈ لائن کی ہے ایچ ایل ڈی بی کی بلڈ لائنوں کی ہیں اور ساتھ کی ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کریں تاکہ اور بھی بھائی اس پرکار کے گونز کے جو ہے ڈیری فارمنگ کو دیکھ کر اور جو ہے پریریت ہوسکیں اور گھوشہ وردن کا کاریہ کر سکے اور چاہے پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس پرکار کی اپ ڈیٹ ملتی رہے